وہ ہے سورہ آل امران سورہ نمبر تھری کی آیت نمبر ون سکسٹی فور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مومنین پر کہ اس نے ان میں رسول کو بھیجا جو ان کی اپنی جانوں میں سے یعنی اسی قریش کے قبیلے میں سے ہیں بنو حاشم سے اور اسی سپیشی سے ہیں ظاہر ہے کہ جب انسان عباد ہیں تو انسانوں میں پیغمبر آئیں گے سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے کہ اگر زمین پر فرشتے عباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر بناتے ہیں اب چونکہ انسان ہے تو ظاہر ہے انسانوں میں سے پیغمبر ہے ان کا منصب یہ ہے کہ ان پر آیات تلاوت کرتے ہیں قرآن کی وَيُزَكِّيْهِمْ اور انہیں پاک کرتے ہیں قرآن کی برکت سے ان کے دل کے اندر جو قدورتیں ہیں جو شرکیہ قائد و نظریات ہیں جو اخلاقی برائیاں ہیں ان سے ان کا تذکیہ کرتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيضُ وَلَالٍ مُّبِينَ اور اس قرآن کے نزول سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے کون؟ صحابہ اکرام قرآن کے نزول سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے اور ہم لوگ قرآن آنے کے بعد بھی کھلی گمراہی میں ہیں چونکہ قرآن حکیم سے ہم اپنا تذکیہ نہیں کرتے ہیں وَأُوحِيَ عَلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنْدِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وئی کیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی قرآن کے ذریعے تبلیغ کرے یہ انسٹرومنٹ آف دعوت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اب دیکھیں کتنی زبردست بات ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کو اپنی طرف منصوب کیا ہے کہ یہ میرا احسان ہے یا آپ کو صوفیان ہے نا اُلٹ بات بتائی بھی ہے وہ کہتے ہیں شیخ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ کو مانتا ہی اس لیے ہوں کہ وہ میرے نبی کا رب ہے اور لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ اندازہ کرو یہ نظریات کیا قرآن و سنت میں فٹن بیٹھتے ہیں قرآن تو کہہ رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولَ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے رسول کو بھیجا یہ اُلٹ بات کرتے ہیں جامعہ تلمزی میں حدیث ہے اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میرے اہل البعیت سے اس لیے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے نبی الاسلام نے تو ہمیں یہ چین سکھائی ہوئی ہے اور یہ اُلڑ چلتے ہیں یقیناً نبی الاسلام دنیا پہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سپیسیفکلی قرآن کے حوالے سے فرمایا اور ظاہر ہے کہ اسے ایکسٹرپولیٹ آپ کر سکتے ہیں قُل بِفَضُلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ اے نبی ان سے فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کے ملنے کے اوپر خوب خوشیاں مناو تو کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں خوشیاں مناو تو ہم اس طرح جھنڈیاں لگاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھئی یہ طریقہ بھی نبی الاسلام خود بتا کے گئے ہیں صحیح مسلم میں آپ علیہ السلام پیر کا روزہ رکھتے تھے پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں فرمایا اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی یعنی جشن قرآن اور جشن ولادت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر پیر کو منائی سال کے بعد نہیں مہینے کے بعد نہیں ہر پیر کو روزہ رکھے